اکیلے عمران خان نے تیرہ جماعتوں کے اتحاد کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا ہے جلائی کے انتخابات ہوں یا پھر کل ہونے والے زمنی الیکشن ان میں سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوا ہے پنجاب جو نون لیگ کا قلعہ تھا یہاں اس کا صفایہ ہوتا دکھائی دیا ہے آج کے پروگرام میں بات کریں گے زمنی انتخابات کے نتائج عمران خان کی حکومت کو محلت اور شیخ رشید کو ملنے والے نوٹس خبر یہ ہے کہ بقول پی ڈی ایم جسے سیاست نہیں آتی تھی جو عوام کا نہیں سیلیکٹرز کا مسلط کردہ تھا اس کے ایک اکیلے شخص نے خود کو سیاست کے گروہ سمجھنے والوں کو دھول چٹا دی ہے اکیلے عمران خان نے تیرہ جماعتوں کے اتحاد کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا ہے کپتان نے تاریخی فتح سمیٹی بے اک وقت چھے سیٹوں پر منتخب ہو کر اپنا ہی ریکارڈ توڑ دالا وہی عمران خان جسے تیرہ جماعتوں نے مل کر اتحادیوں کو توڑ کر زمینوں کے سودے کر کے عدم اعتماد کے ذریعے نکال دا تھا اسی عمران خان پر پاکستان بھر سے پنجاب سے خیبر پختونخواہ سے سندھ سے چار لاکھ پچھتر ہزار سے زیادہ لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا ایک شخص کو ایک شخص کو اتنے زیادہ ووٹ یہ بھی ایک نیا ریکارڈ ہے کل ہونے والے زمنی انتخابات تین مہینے میں دوسرے انتخابات تھے جس میں تیرہ جماعتیں نون لیگ پیپلز پارٹی جے ایو آئے این پی اور دیگر اتحادیوں نے مل کر پی ٹی آئی چیرمن منان خان کے خلاف الیکشن لڑا سرکاری مشینری ذرائع کا استعمال بھی کیا مگر نتیجہ پھر رسوائی کی شکل میں نکلا جولائی میں پی ٹی آئی بیس میں سے پندرہ سیٹے جیتی اور اب گیارہ میں سے آٹھ سیٹوں پر اسے کامیابی ملی لیکن دل کے بہلانے کو اب بھی پی ٹی آئی اپنی جیت کو بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے جولائی کے انتخابات ہوں یا پھر کل ہونے والے زمنی الیکشن ان میں سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوا ہے پنجاب جو نون لیگ کا قلعہ تھا یہاں اس کا صفایہ ہوتا دکھائی دیا ہے واقفہ نے حال نون لیگ کی اس بربادی کا سہرہ آصف زرداری کے سر باندھ رہے ہیں جنہوں نے شہباز شریف کی وزیراعظم بننے کی شدید ترین خواہش کو سیڑھی بنا کر نون لیگ کو تباہ و برباد کر ڈالا آپ دیکھ لیں تیرہ جماعتیں اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہیں مگر مہنگائی پر عوام کی بددعائیں ہو بدنامی ہو یا پھر الیکشن میں ناکامی اس کا خمیازہ صرف اور صرف نون لیگ بھگت رہی ہے بلاول بٹو اور آصف زرداری پیچھے بیٹھ کر اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں اور نون لیگ کی اس بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں ادھر لندن بیٹھے نواز شریف غصے میں دانت پیس رہے ہیں کل کے زمنی انتخابات میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ عمران خان اس عملی میں نہیں جائیں گے عوام نے اپنا فیصلہ ان کے حق میں سنایا یہ عمران خان پر عوام کے اعتماد کا اظہار ہے اس عوامی فیصلے کو قبول کرنے میں ہی ملک کی بقاہ ہے ورنہ زد اور ہٹ درمی میں ملک کی معیشت کا جو کبارہ نکل چکا ہے آنے والے دن اس سے بھی زیادہ خوفناک ہو سکتے ہیں عمران خان کا حکومت کے صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے ورنہ لانگ مارچ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے آج صاحب کیوں سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ اکتوبر میں ہی ہوگا لیکن دوسری طرف سے رانہ سناولہ کی دھمکیاں بتا رہی ہیں کہ حکومت کسی غلطی سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ایسے میں حل کیسے نکلے گا اسی پر بات کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں میں عمران خان ہوں آپ بول نیوز دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا چینل بول سب سے بڑے آئینکر عمران ریاض خانچے پروگرام عمران خان بولن کے ساتھ نے ریٹن کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے سب سے بڑا چینل بولن کو دیکھا سوچل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے